موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم آپ دیکھ رہے ہیں نائنٹی ٹو ڈیجیٹل اور میں ہوں مفتی محمد فاروق قادری عظمت رفعت اور قدر والی رات شب قدر آپ پہنچی ہے وہ عظیم رات جس کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا من قام لیلت القدری ایمان و احتساب غفر اللہ ما تقدم من دنبی جس نے رمضان کی رات کو عبادت کی اللہ کی رضا کے لیے عجر اور ثواب کی نیت کے ساتھ تو اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معافرما دیتا ہے جس رات کی عظمت و توصیف پر سورہ قدر نازل ہوئی جس کی لا تعداد اور بے شمار برکات ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا جو شب قدر سے محروم رہ گیا وہ ہر خیر سے ہی محروم رہ گیا او کما کول علیہ السلام اس لیے میری آپ سب سے درخواست ہے اس مرتبہ شب قدر کو کسی صورت میں مش نہ کریں اور اس رات کو جس قدر ممکن ہو سکتا ہے عبادات میں بسر کیجئے اکثر ہمارے آئمہ اور اکابر کے مطابق رمضان کی ستائیسویں رات ہی شب قدر ہے اگرچہ دیگر تاک راتوں میں بھی شب قدر کی نیت سے عبادات کا احتمام کرنا چاہیے آج میں آپ کی خدمت میں ارز کروں گا کہ شب قدر آپ کو کیا عبادات کرنی چاہیے خاص طور پر اور کیا وظائف پڑھنے چاہیے سب سے پہلے شب قدر آپ کوشش کریں ایک مرتبہ صلاة التسبیح پڑھ لیں وہ نماز جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے روایت فرمائی نبی پاک علیہ السلام سے اور اس روایت اس حدیث کے مطابق جو صلاة التسبیح پڑھتا ہے اس کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے دانستہ یا غیر دانستہ جو گناہ سرزد ہو جائیں اللہ وسلم معاف فرما دیتا ہے تو اس شب کو یہ خاص احتمام کیجئے کہ آپ صلاة التسبیح پڑھیں دوسرا چونکہ یہ توبہ کی رات ہے اور اس شب کو احادیث کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو یہ ندا دی جاتی ہے کہ مجھ سے توبہ کر لو مغفرت مانگ لو بخشش طلب کر لو میں تمہیں معاف کر دوں گا تو اس شب کو آپ کوشش کریں کہ دو رکت نفل برائے توبہ پڑھئے یہ کوئی مشکل نہیں ہے جس طرح آپ عام نماز پڑھتے ہیں اسی طرح توبہ کے نفل پڑھیں گے دونوں رکتوں میں آپ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی صورت پڑھ سکتے ہیں بہتر یہ ہے نفل ہے آپ سورہ اخلاص قلو اللہ واحد دونوں رکتوں میں تین تین مرتبہ پڑھیں اور اس کے ساتھ آپ دو رکت نماز شکرانہ کی ادا کیجئے نفل نماز یعنی جو نعمتیں اللہ کریم نے آپ کو بخشی ہیں وہ آپ کے وجود سے لے کر آپ کے رزق تک آپ کی عزت اور کامیابی تک آپ کی اولاد اور آپ کی جہداد تک سب نعمتوں پر آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے اللہ کے پاک کلام میں ہے لَاِن شَكَرْتُمْ لَا زِیدَنَّاكُمْ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دونا تو آپ دو رکت نماز شکرانہ کے ساتھ جب شکر ادا کریں گے تو شب قدر کی برکت سے کئی گناہ رزق میں اور نعمتوں میں اضافہ نصیب ہوگا دو رکت نماز نفل حاجت کے آپ پڑھیں آپ کی جو بھی دین دنیا کی حاجتیں ہیں آپ کے ارادے ہیں آپ کی تمنائیں ہیں آپ کی کچھ آرزویں اور خواہشات ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی حضور اس شب کو مانگنے سے قبل دو رکت نماز حاجت کی پڑھ لیں اور پھر اللہ تعالیٰ کی حضور اپنی خواہشیں اپنی آرزویں رکھیں تو امید ہے اللہ پاک کے فضل سے آپ کو وہ سب عطا ہوگا جب شب قدر آئے تو تین ایسی دعائیں ہیں یہ آپ ضرور کیجئے کسی صورت پہ مش نہیں کرنی آپ پہلی دعا یہ جو ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ شب قدر نصیب ہو جائے تو کیا مانگا جائے تو حضور نے انہیں یہ دعا سکھائی اللہمہ انکا عفوون تحب العفو فعفو عنی کہ اللہ بشک تو معافی کو پسند کرتا ہے تو مجھ سے بھی در گزر کر اور مجھے معافی عطا کر دیں یہ آپ دعا کیجئے آپ کو اگر عربی پڑھنے نہ آئے تو آپ اردو میں بھی پڑھ سکتے ہیں دوسری دعا جو رمضان شریف کے پورے ماں کے لئے اللہ کے رسول نے سکھائی تھی آپ نے فرمایا تھا کہ اس مہینے میں اللہ سے جنت مانگو اور دوزخ سے پناہ طلب کرو ترمزی میں ایک حدیث ہے حضرت انس رضوی اللہ تعالیٰ نو سے روایت کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب کوئی بندہ تین مرتبہ یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ تو مجھے جنت عطا کر دیں اے اللہ تو مجھے جنت عطا کر دیں اے اللہ تو مجھے جنت عطا کر دیں تو جنت اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کرتی ہے اللہم ادخلہو اللہم ادخلہو الجنہ کہ اے اللہ تو اس بندے کو جنت میں داخل کر دیں یعنی جنت بھی اس بندے کی مشتاق ہوتی ہے جو جنت میں جانے کا شوق رکھتا ہے اور دعا کرتا ہے حضرت انس کی اس حدیث کے اگلے الفاظ یہ ہیں کہ جب کوئی بندہ تین مرتبہ یوں دعا کرتا ہے کہ اے اللہ تو مجھے دوزخ سے پناہ دے دیں تو پھر دوزخ اللہ تعالیٰ کی حضور یہ التجا کرتی ہے اللہم آجرہو من النار اے اللہ تو اس بندے کو دوزخ سے پناہ دے دیں جو تیرے حضور دعائیں کر رہا ہے کہ اے اللہ مجھے دوزخ سے بچا لیں سو آج کی رات آپ کم از کم تین مرتبہ جنت میں داخل ہونے کی دعا کریں اور دوزخ سے پناہ طلب کرنے کے لیے بھی تین مرتبہ دعا کریں تاکہ یہ اس شب کی برکت سے یہ خاص دعا ہے جو ہمیں نصیب ہو جائے تیسرا عمل یہ ہے جو ایک حدیث کے مطابق اگر کوئی بندہ رات کو تین مرتبہ یہ پڑھ لے تو اللہ اسے شب قدر کا عجر دیتا ہے وہ یہ ہے لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم سبحان اللہ رب السماوات السبعی وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ آسان سے کلمات ہیں آپ دو تین مرتبہ یہ کلمات سنیں آپ کو یاد ہو جائیں گے آپ یہ دعا تین مرتبہ شب قدر کو پڑھئے انشاءاللہ آپ کو پوری شب قدر کا عجر اور سباب نصیب ہوگا اور اس کے ساتھ کوشش یہ کیجئے کہ اس شب کو ملٹی پل عبادات کریں آپ یہاں آپ نے نوافل پڑھے دعائیں مانگی اب آپ کچھ درود شریف پڑھئے کوئی سا بھی اور قرآن مجید کی کچھ آیات کی کچھ صورتوں کی تلاوت بھی ضرور کیجئے اللہ تعالیٰ اس شب کی برکت سے آپ پر مجھ پر اور تمام امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی خاص عنایات فرمائے والسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ